اسلام علیکم میں ہوں سید اکیل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اکیل کازمی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو بھی لائک کر دیں تو میرے کافی سارے دوستوں نے کہا کہ اکیل بھائی آپ اپنا گھر دکھائیں آپ کہاں رہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ساتھ والا یہ ییلو کلر کا ہے جو اپارٹمنٹ ہے یہ چھوٹا سا ہمارا اپارٹمنٹ ہے اور آپ یہ بلیو کلر کا دیکھ سکتے ہیں یہ بلیو کلر کا اپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ہی دوست ہیں وہ رہتے ہیں تو یہ ہے ہمارا چھوٹا سا گھر اپارٹمنٹ اور میں اسے آپ مند سے دکھاتا ہوں اور یہ چھوٹا سا ہمارا لیوگ روم اور یہ چھوٹا سا ہمارا کچھن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کچھن ہے اور ادھر ہم چھوٹا سا لانڈری سسٹم ہے اور یہ باہر کا ایک دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساتھ ہی ہمارا یہ کیٹی ہے اور آئیے آپ کو میں اپنا روم دکھاتا ہوں اس سیڈ پہ دو روم ہیں دو روم اس سیڈ پہ ہیں اور یہ بھی باہر کا دروازہ ہے مہن دروازہ وہ ہے ہمارا اور یہ مہن دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سیڈ پہ تین بیڈ روم ہیں ساتھ ہی یہ اٹائپ واش روم ہیں اور ایک بیڈ روم یہ ہے اور دوسرا بیڈ روم یہ ہے یہ ہے میرا چھوٹا سا بیڈ روم آپ دیکھیں یہ سائیڈ پہ ٹیبر رکھی ہوئی ہے اور یہ بیڈ ہے اس سائیڈ پہ اور یہ جگہ جانماز کے لیے رکھی ہوئی ہے یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے یہ ساتھ ہی دروازہ اٹائپ واش روم کا دو طرح سے اس طرف بھی ہے اور اس طرف بھی ہے اور یہ ساتھ ہی چھوٹی سی ڈریسنگ کلماری ہے یہ کیٹی ہاریو کیٹی کیٹی یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈاغ ہے جس کا نام کیٹی ہے یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے اور اس کے وہ مینڈور تھا یہ دوسرا ڈور ہے دو سائیڈ پہ اس کا دروازہ ہے یہ ہمارے نیبر اڈڈ ہیں میں اپنے دوستوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہمارے جو نیبر اڈڈ ہیں وہ ہمارے بالکل قریب ہی ان کے اپارٹمنٹ ہیں یہاں پہ سب سے منفرد چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ یہ لکڑی کا بہت استعمال کرتے ہیں یہ گھر سارا لکڑی کا بنا ہوا ہے یہ دیواریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری دیوار یہاں پہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری دیوار لکڑی کی بنی ہوئے اور یہ جتنا گھر ہے اس کا جو ڈھانچہ انہوں نے بنایا ہے یہ سارا لکڑی کا بنایا ہے اور گھر کی جو چھتیں ہیں وہ بھی لکڑی کی بنی ہوئی ہے یہ گھر کی چھت جو ہے اس کے اوپر میں ابھی زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پلاسٹک ہے یہ پلاسٹک اس لئے لگاتے ہیں کہ پانی جو ہے اندر نہ جائے گھر کے اندر یہ باقی سارا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری لکڑی لگی ہوئی ہے صرف جو ہے نا خوبصورتی کے لیے سائیڈوں پہ یہ انٹوں کا استعمال کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ انٹ کا سائز اور یہاں پہ آپ کو خوبصورتی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو پلاسٹر وغیرہ نہیں کرتے یہ صرف ایسے سمپل ہوتی ہے اسے لگا کے اس کا شفائی کر لیتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے یہ اپارٹمنٹ ہے یہ دوسرا اپارٹمنٹ ہے یہ فسٹ اپارٹمنٹ ہے اور یہ دوسرا اپارٹمنٹ ہے اور یہ تیسرا اپارٹمنٹ ہے اور وہ چوتھا تو یہ ان اپارٹمنٹ کا سکس ہنڈر ڈالر یہاں یو ایس سے کا اس کا قرائے ہے ایک اپارٹمنٹ کا اگر آپ لیز پہ لیں گے آپ کو بینک یہاں سے یہ آپ کو بینک دے گی آپ کا یعنی کہ بیس سال کا تیس سال کی وہ آپ کی قسط بنے گی وہ آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر ہوگا آپ کس ڈیمانڈ پہ یہ لینے چاہتے ہیں تو اس حساب سے وہ آپ کو ہر مہینہ یعنی کہ آٹھ سو نو سو آپ کو پی کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز میں دکھانے والا تھا جو سب سے منفرد ہے آپ یہ چیز دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بجلی کا ٹاور یہاں پہ جو بجلی کے ٹاور ہوتے ہیں جتنے ٹاور ہوتے ہیں یہ لکڑی کے لگاتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ٹاور دیکھ لیں آپ اس کے آگے والا ٹاور دیکھ لیں جتنے بھی ٹاور ہیں یہاں پہ یہ لکڑی کے لگے ہوتے ہیں یہ لکڑی کے ٹاور یہاں پہ اس لئے لگاتے ہیں یہاں پہ توفان بہت زیادہ آتے ہیں اور یہاں پہ بارشیں بہت ہی زیادہ آتی ہیں ان وجہ سے یہ یہاں پر لکڑی کے ٹاور لگاتے ہیں تاکہ خدا نہ خاصتہ یہ گھر بھی جائیں بارشوں میں توفان میں تو یہاں پہ کوئی جانی نقصان کوئی حادثہ نہ ہو تو یہ گھر بھی اس لئے لکڑی کے بناتے ہیں کہ گھر گھر بھی جائے توفان کی وجہ سے زلزلے کی وجہ سے تو یہاں پہ کوئی جانی نقصان نہ ہو امرجنسی انہیں نکال لیتے ہیں موسیقی